السلام علیکم میری یوٹو فیملی آئی ہاپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ہو گئے میرے چینل پر بہت ساری دعایں آپ سب کے لیے تو میں بات کروں گی ربینہ صاحبہ کے ولوگ کی اور نینہ صاحبہ کے ولوگ کی دونوں کو مکس کر کے بات کرنی ہے تو پہلے میں ربینہ صاحبہ کے بارے میں بات کروں گی ایک تو ان کا ولوگ آپ سب کو معلومی ہے کہ ایک ایک بات کو دس بار وہ ریپیٹ کرتی ہیں اور یا کوکنگ کرتی بھی نظر آتی ہیں اور آج کل تو انہوں نے رییکشن دینے بھی شروع کر دی ہیں لاسٹ میں رییکشن ضرور دے رہی ہیں اور ایک تو پوری کی پوری رییکشن ویڈیو ڈیڈی کی طرح بنا چکی ہیں یعنی کہ اب ان کا خاندان رییکشن کی طرف آ رہا ہے بہرحال جو بھی کچھ ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو پورے خاندان نے کافی حد تک ننگا کیا ہے اور جیسا کہ صدمہ نے اپنی غربت کا رونا رویا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں جو زیور بیچنے پڑے اور آج خالو جو چاچو سوری چاچو صاحب جس طریقہ سے ڈیڈی اور چاچو انور کو سنا رہتے اور کہہ رہتے ہیں اپنے خاندانی مدد باتیں جو ہیں آپ لے کر آتے وائٹی پر تو وہ یہ بات سوچتے نہیں ہیں کہ آپ ہی لوگ خود لے کر آتے ہیں اور پھر لوگ بات کرتے ہیں اور اب آپ لوگ نے تو خود ہی ٹھیکے لیے ہوئے اس طریقہ سے ڈیڈی کو بولنا اور چاچو انور کو بولنا اور یا کہ کوئی بھی آکے بیٹھ کے ڈیڈی بولے کسی کو یا نی نجمہ بولنے لگ جائیں آپس میں تو کیا ایک دوسرے کو فون کر کے بول نہیں سکتے میسج کر کے کہہ نہیں سکتے جو وائٹی پر آ کر آپ اپنے ریاکشن دیتے ہیں تو بھئی اپنے خاندان کا خود ہی انہوں نے تماشا بنائے ریاکشن دے رہے ہمیں کیا ہے خیر بہرحال جو میں بات کر رہی تھی ان صاحبہ کی روبینہ صاحبہ کی یہ ہر بات میں دو باتیں نکالتی ہیں بہت پلٹیاں کھاتی ہیں اور ان کے تو جھوٹ کی دکان ہے تب ہی تو ان کی صدمہ اور اس کی سسرال کی فیملی سے بنتی ہے تو جنابہ جو تھی وہ دکھا رہی تھی کہ کس طریقے سے وہ مدنی منی کو اور ان کی والدہ کو لے کے بزار گئیں کیونکہ مدنی منی اور والدہ کو اب واپس جانا ہے ویلیج تو ان کی خیجداری کروا رہی تھی اور وہاں پر وہ اپنے جو ہزبینڈ ہیں ان کے مصلابی تو نکاح تو ہو چکا ہے نا تو ہزبینڈ کے لیے کپڑے خرید رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی یہاں کون سے لوگی کون سا کلر پسند ہے کون والے بغیر کڑھائی والے یا کڑھائی کے بغیر والے کون سے لوگی بس اس طرح کہتی ہاں میں دیکھ رہی ہوں پھر وہ جیوری کی شاپ پہ گئیں اور اس طرح سے انہوں نے خریداری وغیرہ کر کے واپسی جب پرٹین تو کہہ رہی تھی یہ ربینہ صاحبہ بڑی گرمی ہے بڑی گرمی ہے آئیے جوس پیتے جوس کارنر پہ گئے اور پھر لیمون پانی لیتے ہیں اور یہ وہ کر کے سامنے پھر ان کے آ گیا فالسے کا جوس رکھا گیا خیر بہرحال گھر پہنچیں اور پھر گھر پہ جاتے کے ساتھ یہ ایک اور بات کہ ان کیاں جوان لڑکیاں کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں بزرگ خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں اب ویسے بھی اگر کوئی تھکا آ رہاتا ہے وہ جوان بھی ہو تو وہ ریسٹ لیتا ہے یہاں پر تو وہ اچھی خاصی ایج کی ہیں اور پھر ان کی جو وہاں پر ان کی پریہ تھی انہوں نے صرف کارٹ وارٹ کے رکھ دیئے تھی ساری چیزیں دھو کر اب آپ کھانا بناو اور باقی سب لوگ آرام سے تھے اور جو ہی مدری منی تھی وہ بھی آرام سے رہی کیونکہ وہ ان کی تو دعویت تھی خیر اب اس کے بعد وہ چیزیں شاپنگ کی دکھائی جا رہی تھی تو وہ کہلیں گی کیسی ہے کیسی ہے تو میں اب جس پوائنٹ جو میں نے پہلے اٹھایا تھا اسی پر بات کر رہی ہوں کہ کہنے لگی کہنا یہ میں نے مہنگی مہنگی چیزیں دلوائی ہیں مہنے دلوائی ہیں مہنگی مہنگی دلوائی ہیں میں نے کہا ہے لے لو مہنگی مہنگی چیزیں لے لو تو اس پر وہ لڑکا بولا کہ کیا ضرورتی اتنے پیسے پھیکنے کی مطلب اتنا کچھ خرچہ کرنے کی تو وہ لڑکا نہیں نہیں اس کی مرضی تھی میں کیا کر سکتی ہوں یعنی کہ آپ دیکھئے کہ پلٹی کھانا اور جھوٹ بولنا کیونکہ شاپنگ کرتے وقت انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی تھی اس مدنی منی سے اور پھر گھر میں آکے ہی کہنا کہ میں نے بڑے خیمتی کپڑے ایک بات کو بڑھا چڑھا کے بتانا فضول فضول کی بات ہوئی نا کہ آپ یہ بات تھی نہیں اور آپ اس کو بتا رہی ہیں کہ میں نے کیا یعنی ایک طرح سے احسان جتا رہی ہیں اور ایک طرح سے اس کے بھی بتا رہی ہیں کہ اس کا میں نے بہت خرچہ کروایا اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں کروایا تو آپ پلٹ جاتی ہیں دوسری آپ کی لینگویج ہو جاتی ہے تو یہ کتنی غلط قسم کی بات ہے پھر آپ کہتی ہیں کہ آپ کی نینو کی طویل خراب ہو گئی تھی اور اس علاقے بھی میں بات کرتی ہوں کہ اس میں دکھائے گئے نینو بڑی بیمار ہیں رو رہی ہیں پیٹ رہی ہیں اور کیونکہ ان کا بی پی لو ہو گیا اور ان کو بخار بھی ہو رہا ہے پھر ان کو ان کے ہزبنٹ صاحب لے کے جاتے ہیں ڈریپ چڑھتی ہے وہ دل بھی وہ خوب روتی ہیں اور ان کو مدنی منی چک کر آتی ہیں اور اس کے بعد وہ لے کے فریعہ گھر میں آ جاتے ہیں اور وہی پر انہوں نے جو گفٹس وغیرہ دیکھنا اور اس کے علاوہ کھانا کھانا وہ سب کچھ دکھایا گیا اور پھر جو رپورٹ دیتی ہیں اب تو رییکشن بھی دیتی ہیں رپورٹ بھی دیتی ہیں ربینہ صاحبہ تو وہ دے رہی تھی کہ اب یہ جانے والی ہیں مدنی منی اور ان کی امی کیونکہ ویلیج میں بارشیں ہو رہی ہیں اور بہت نقصان ہو جاتے ہیں اب یہ جائیں گی نقصان رکیں گی بہرہ جو بھی کچھ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ایک جو بات کہی عجیب سی کہ وہاں پر جب یہ شاپنگ کر کے آئی تھی تو کری تھی بہت گرمی بہت گرمی اور یہاں پر گری دن بہت تھنڈا تھا یعنی اتنا جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ان لوگوں کو سب کو صدمہ سے لے گئی صدمہ کا پورا گروپ اتنا جھوٹا ہے کہ جھوٹ بولتے بولتے اس سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ بول کیا رہا ہے پہلے کیا بولا تھا اور اب کیا بولا ہے خیر انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں اور پھر انہوں نے لاسٹ میں اس رییکشن والی کو سنائی جو واقعی بہت بتتمیز عورت ہے ستارہ حسن میں بہت بولتی تھی اگر شروع میں یہ خاندان اس عورت کا موہ کو لگام ڈال دیتا تو سب سے ہی آتا مگر لگام کیسے ڈالتا یہی لوگ تو تھے جو اس سے ہی سب کہلوا رہے تھے اور اب صدمہ کہلوا رہی ہے تو صدمہ کیا سمجھتی ہے کہ یہ آپ کو کبھی کچھ نہیں بولیں گے یہ سب پیسے کے لیے ہیں آج آپ پیسے دے رہی ہو ان کو یا آپ کی گنگاریں کل آپ ان کو پیسے دینے بند کر دو گی آپ کے خلاف بولیں گے جس کا دین ایمان پیسہ ہوتا ہے جیسے کہ صدمہ کا بھی ہے اور ان کے صدمہ گروپ کا بھی دین ایمان پیسہ ان کے تمام جو سپورٹر ہیں ان کے جو ہمارے ستارے حسن کے ہیٹرز ہیں ان کا دین ایمان بھی پیسہ ہی ہے اور یہ پیسے کے حساب سے ہی بدلتے ہیں تو جیسی روح ویسے فرشتے کلاتے ہیں تو بس جیسی صدمہ اور اس کے گروپ کی روح ہے اس کے بھی جو اس نے پینل بنائے ہوئے ہیں اور ہیٹرز کی دکانیں کھولی ہیں ان کی روح بھی ویسی کی ویسی ہے تو خیر ہم چلتے ہیں نینو کی طرف تو نینو نے جو دکھایا تھا کہ ان کو ڈریپ چڑھی اور وہ پھر گھر پہ آئی اور لیٹی بھی تھی کھانا وانا کھایا اور جیوری دیکھی اور پھر اس کے بعد وہ بڑی فین اور فائن ہو گئی اچانک سے بھائی اور تو بہت صحیح ہو گئی اپنے شوہر کے ساتھ تو انہوں نے پھر مینگو جوز لیا مزے کیے میک اپ شیک اپ پورا فل ہو گیا پھر یہ لوگ گھومنے بھی نکلے اور رات انہوں نے انجائیمنٹ کیا خوب مزے مزے سے چاروں کے چاروں کے بیٹھ کے خوب مزے کر رہے تھے بلکہ پانچوں سو نہیں پانچوں کے انہیں خوب مزے کیا اب اللہ جانے ہی کیسا بخار ہوتا ہے بخار تو انسان کو توڑ دیتا ہے اور جب بخار ہوتا ہے تو دو تین دن بندہ کمزوری محسوس کرتا ہے اور ان کا عالم یہ تھا کہ دن بھی نہ گزرا چند گھنٹوں کے بعد یہ فٹ اینڈ فائن ہو گئی تو یہ بھی جھوٹ ہے ان کا کہ ان کو بخار تھا اور یہ بی پی لو ہونا یہ تو میں نے بہت سنا ہے کہ جو عورتیں نخرے کرتی ہیں وہ آئے دن اپنے ہزمنٹ سے یہی کہتی ہیں کہ میں بیمار ہو رہی ہوں مجھے ڈریپ چڑھا دوں مجھے ڈریپ چڑھا دوں اور وہ ان کے ہزمنٹ جو ہیں اپنے پیسے خرچہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسی ایسی ایکٹنگ کرتی ہیں کہ ان کو ڈریپ چڑھتی ہے اور وہ چاہے پیسوں سے غرض نہیں ہوتی ہے ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈریپ چڑھ رہی ہے اور وہ تکلیف بھی گوارہ کر لیتی ہے جو کینولا وغیرہ لگانے میں ہوتی ہے تب ہی تو ان کی دکانیں چلتی ہیں اب یہ ستارہ حسین کی جٹھانی کی دکان جو چل رہی ہے اب تو ان کا فیس ریویل ہو گیا کتنی حسینیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ہزمنٹ کے برابر ہی لگتی ہیں اس کے حوجود ان کے ہزمنٹ ان کے رن مرید ہیں تو کیوں کرتی ہیں یہ عورتیں اور پورے خاندان والے کو ہلا دیتی ہیں کیونکہ وہ ہوتی ہی اس طرح کی جھوٹ بولنا اپنے مطلب کے لیے سب کچھ کر جانا تو وہی سب کچھ تھا اب تو وائی ٹی کو بھی دکھانا پڑھ رہا ہے نینو کو ان سبوں کو تو انہوں نے یہی دراما رچایا اور کہ میں بی پی ہو رہا ہے رونا پٹنا اور وہ فٹ ہو گئی ایسا ہو نہیں سکتا ہے آپ کہیں بھی کسی سے معلوم کر لیں کہ اگر کسی کو بخار اور اس کا بی پی اتنا لو ہو چکا ہوگا اس کو ڈریپ چڑھانی پڑی ہو تو پھر وہ کتنا فٹ ہو کے گھوم رہا ہے تو جھوٹ جھوٹ سب کو جھوٹ دکھائیتے ہیں یہ لوگ اور یہ سمجھتے کہ وائی ٹی والے لوگ انجان ہیں اور یہ لوگ خود اپنا گند بھار لاتے ہیں خود یہ بتاتے ہیں اب دیکھئے یہ بھی پول کھل گئی کہ مریم فہد نے بتا دیا کہ وہ جو دکھا رہے تھے اس دن کاغذ توتلے صاحب تو پتہ چل گیا اب تو میرا صاحبہ نے اپنی روایس بھی بھیج دی ان کو کہ یہ سب کچھ نینو کروا رہی ہے اور نینو نے بار بار دباؤ ڈالا ہے بار بار ریکویسٹے کی ہیں کہ دیسی کو ماف کر دیا جائے تو دیسی نے وہ کاغذ فرہم کیا ہے اور دیسی سے بڑے تعلقات ہیں ان کے اور اس لئے وہ معذرت کر چکی ہیں کہ میرا استخارہ دیسی کے خلاف آیا ہے تو میں دیسی کے کیس کو جاری رکھوں گی اب دیکھیں آپ یہ کیا کیا نہیں کرواتی ہیں ستارہ حسن کی خلاف کیا کیا نہیں کیا ہوگی